اسلام علیکم یوٹیو فیملی ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم آپ کے لئے لیکھیں ہم بہت ہی زبردست ایسا فیس بیک کی رامیڈی جو کہ آپ کی سکن کو انسٹنٹلی وائٹ کرنے کے ساتھ آپ کی سکن کو بہت زیادہ گلو پروائٹ کرے گی کیونکہ اس گرمی کے موسم میں ہماری سکن بہت ہی زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے بہت زیادہ جلس جاتی ہے جیسے ہم کچن میں کام کرتے ہیں یا ہم سورج کی شوہوں میں جاتے تو ہماری سکن کے اوپر بہت بڑی طرح سے پیچز آنا شروع ہو جاتے ہیں لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت ہی کام انگریڈینس میں آپ کی سکن کو پر جتنی بھی ٹائننگ ہو وہ ریموو ہو جائے بغیر کسی سائٹ ایفیکٹ کے تو آج کی اس رامیڈی کو فل واش کیجئے گا آئیے اس کو بنانے کا طریقہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے اس کے لئے لیں گے ایک خالی بول اس میں ہم ڈالیں گے تقریباً ایک ٹیبل سپون کے قریب یہاں پہ بیسن بیسن آپ کو پتہ بہت ضروری ہوتا ہے ہماری سکن کے لئے یہ ایکسیزوئل کو ختم کرتا ہے اس گرمی کے موسم میں آپ کے سکن کے اوپر سے داگ دبوں کو دور کرتا ہے اور بہت سارے مہنگے سے مہنگے پروڈیکٹ میں اگر اس طرح کے ریزرٹس میرے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ گھر کی چیزوں سے ہمیں اتنی گڈنس سے یہ ہماری سکن کے اوپر کام کرے گا اس کے بعد ہم اس میں جو سیکنڈ چیز اس میں ایڈ کریں گے وہ ہوگی ٹارمریک جی ہاں اس میں ہم نے حلدی تقریباً ایک سے دو پینچ اس میں ایڈ کرنی ہے جو کہ ہر کچن میں موجود ہوتی ہے یہ انٹی بیکٹریل ہوتی ہے ہماری سکن کے اوپر جتنے بھی جرمز ہوتے ہیں داگ دبے ہوتے ہیں اس کے اوپر یہ بہت ہی گرنر سے ورک کرتی ہے اور پیمپلز کی جو وجہ بنتی ہے اس کو ہماری سکن کے اوپر نہیں آنے دیتی آہستہ آہستہ ہماری سکن کیئر کے لیے بہت ہی افیکٹیو ہو جاتی ہے اس کے لیے اس کے ساتھ ہم اس میں جو انگریڈینس ایڈ کریں گے جی ہاں اس کے لیے ہم نیچرل ایلویر ایک جیل کا استعمال کریں گے جو کہ بہت ہی زبردست ہو اس میں بہت زبردہ کولنگ اسٹریک ہوتے ہیں جو کہ ہماری سکن کو جتنے بھی جلس جائے سورج کی شواؤں کی وجہ سے یا پولوشن کی وجہ سے ہماری سکن دسٹری ہو جائے یا ہماری سکن کے پورز جو وہ اوپن ہونا شروع ہو جائیں ہماری سکن کے اوپر زفائن لائنز آنا شروع ہو جائیں تو اس کے اوپر یہ بہت ہی گڑنے سے ورک کرتی ہے اس کے لیے ہم نے ایک سے ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا لیں گے اور اس کو اچھی طرح سے کرش کریں گے یہاں پہ جو ییلو والا پارٹ ہوگا یہ آپ کی سکن کو اوپر ریش لے کے آ سکتا ہے یہ اس میں بہت ہی ہمفول سے ایسرز ہوتے ہیں لیکن آپ نے اس کو ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ میں تقریباً ایک سے ڈیرڈ انچ کا ٹکڑا لیں گے اور اس کو اوپر سے پیلز آف کر کے اس کے جیل ہم اس میں ایڈ کریں گے اس کو جیل کو بنانے کے لیے آپ گرینڈ رنجار کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح بہت ہی ایزی لی آپ کو تقریباً ایک سے ڈیرڈ انچ کا حاصل ہو جائے گا اگر آپ کے پاس بزار کی ہے تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اس بات کا بڑا سا ہونا چاہیے کہ وہ فل آرگانک ہونے چاہیے کیونکہ ہمارے سکین کیر کے لیے بہت ہی افیکٹیو سی چیز ہے جو کہ ہم بہت کم انگریڈینز میں اس فیس پیک کو تیار کرنے چاہ رہے ہیں یہاں پہ ہم اس کو اچھی طرح سے کرش کر لیا یہ ٹیننگ کے لیے بہت ہی زبردسی ایسی ریمیڈی ہوگی جو کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی بھی نہیں یوز کی ہوگی اس کے بعد ہم اس میں جو چیز انگریڈینز ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم روز وارٹر ایڈ کریں گے آپ کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں ایک سے ڈی ٹیبلس پون یہاں پہ پہ پہلے آپ نے ایڈ کرنا ہے اگر بعد میں آپ کو اس کی ریکوائیڈ ہو تو آپ اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کی سکین کے اوپر وائٹ جتنے بھی وائٹ پیمپلز ہوں اس کو ریموو کرتی کرتا ہے اور اس کے احساس آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی گوڈنس سے فریشنس سے لک لے کیا تھا اگر آپ الویرہ جیل اور اس کو اچھی طرح سے سپری بوٹر میں ڈال کے رکھ لیں تو یقین کریں آپ کی سکین کے اوپر سے جتنے بھی ٹریننگ ہوگی کبھی تھی ہی نہیں آپ کوئی ایسے محسوس ہوگا جیسے کبھی تھی ہی نہیں اور ان تمام چیزوں کو آپ نے ملانے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کرتے جانا ہے اور یہاں پہ ہمارا جو پیسٹ ہوگا تھوڑا سا ٹھک لگ رہا ہے اس کو تھوڑا سا لیکوڈی کرنے کے لیے اس میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا روز وارٹر روز وارٹر آپ نے جتنا آپ کو ریکوائیڈ ہوگا آپ نے اتنا ہی اس میں ایڈ کرنا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اس میں لگے گا لیکن یہ آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی زیادہ فریشنس لے کے آئے گا آپ کی سکین کے اوپر سے ٹیننگ کو ریموو کرے گا آپ کی سکین کے اوپر بہت ہی گوڈنس سے ڈیپلی ورک کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی سکین کو دھوری سے ڈرائی ہو رہی ہے یا آپ کی سکین کے اوپر تھوڑا سے پیچز آ جاتے ہیں تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ہیلورونک سے بلونگ کرتی ہوئی ہے یہاں پہ ہم گلیسٹرین جی ہیں یہاں پہ ون فورٹی سپون آپ نے گلیسٹرین اس میں ایڈ کرنی ہے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی سکین کو ڈیپلی کلینسر کرے گی ڈیمیڈ سکین کی لیئر کو آپ کی سکین سے ریموو کرے گی اور ڈیڈ سکین کی لیئر کو آپ کی سکین کے اوپر سے اتار دے گی یہ بہت ہی مہنگے سے مہنگے پروڈکٹ میں شامل ہوتی ہے جو کہ ہمارے سکین کیر کے لیے بہت ہی زیادہ افیکٹیو ہوتی ہے آپ نے اس کو شامل کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو مکس کر لینا ہے اور اس کی پیسٹ رو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے اس کو کوئی بھی سکین ٹائپ استعمال کر سکتا ہے اگر آپ کی سکین ڈرائی ہے کومبینیشن ہے یا آپ کی سکین کو پرو پیچز آ جاتے ہیں یا آپ کی سکین بہت زیادہ سنسٹیو ہے تو یقین کریں آج کی یہ ریموڈی آپ ہی کے لیے ہے آپ نے اس کو اپنے ہاتھوں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے پاؤں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اپنے فیس پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اس فیس پیک کو تقریبا ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کیجئے گا کیونکہ برتی گرمی کے ساتھ ہماری سکین کے اندر پانی کی کمی کی وجہ سے ہماری سکین بہت بری طرح سے ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ نے پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے اور جیسے آپ لکھوڑی چیزوں کا استعمال کریں گے یقین کریں آپ کی سکین بھی اتنی ہی اچھی ہوگی اس کے لیے آپ نے یہاں پہ دے سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھی طرح سے تقریبا تھوڑی دیر کیلئے استعمال کیا ہے صرف آپ کو ڈیمو دکھانے کے لیے کیونکہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں وہ بلکل بھی ورک نہیں کرتے لیکن اگر وہ کسی کیمیکلز میں ایڈ ہوں تو آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ آپ کی سکین کو کتنی بری طرح سے ڈیمیج کر سکتے ہیں لیکن یہ آہستہ آہستہ آپ کی سکین کو پر ورک کرتا ہے اور آہستہ آہستہ آپ کی سکین کو لائٹن بھی کرتا ہے اور بریٹن بھی کرتا ہے یہاں پہ تھوڑی دیر میں فرق واضح آپ کے سامنے ہیں کتنا واضح فرق ہمارے ہاتھوں میں نظر آرے ایک ہینڈ پہ ہم نے اس کو یوس کیا اور دوسرے ہینڈ پہ ہم نے نہیں یوس کیا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکین بھی میری طرح ہو جائے وائٹن ہو جائے اور بے داگ ہو جائے تو آج ہی اسے تہیہ کر لیں کہ آپ نے نیچرل انگریڈینس کا استعمال کرنا ہے جیسے آپ آہستہ آہستہ اس کو استعمال کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کی سکین کے اندر گلو آنا شروع ہو جائے گا آپ نے سب سے پہلے کسی بھی فیس واش سے اپنے سکین کو اچھی طرح سے واش کر لینا ہے تانکہ میک اپ پولوشن اور ڈسٹ جتنی بھی وہ آپ کے پورٹس کے اندر سے یا آپ کی سکین کے اوپر سے وہ اچھی طرح سے ریموو ہو جائے اگر آپ کی سکین کے اوپر برتی ایج کے ساتھ ساتھ فائن لائنز آنا شروع ہو چکے ہیں تو یہ فیس پیک اس کے لیے بھی بہت زیادہ افیکٹیو ہوگا اگر اس گرمی کے موسم میں آپ ہفتے میں دو سے تین دفعہ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے بین فرس دے کے آپ کو دھیران ہو جائیں گے اس کے بعد جو الیوری جل ہم اس میں استعمال کر چکے ہیں اس کے پیلز کے ساتھ ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کی مساج کرنی ہے اس سے یہ فرق رہے گا کہ آپ کی سکین کو پر اگر وائٹ ہیڈز ہیں بلیک ہیڈز ہیں یا آپ کی سکین کو پر اوپن پورٹس ہیں تو اس کی اندر سے اچھی طرح سے سب کچھ اچھی طرح سے ریموو ہو جائے گا اس کے بعد آپیں ٹونٹی منٹ کے لیے ویٹ کرنا ہے اور جیسے یہ ہلکا سا ڈرائے ہوگا زیادہ ہم اس کو ڈرائے نہیں کریں گے ہلکا سا ڈرائے ہوگا اس کے بعد آپ نے کسی بھی سپنج کے ساتھ اس کو ریموو کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کی سکین کے اندر جو شائننگ آئے گی جو گلو آپ کی سکین کرے گی آپ حیران ہو جائیں گے ایک دفعہ کی استعمال سے آپ کی سکین میں واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا اگر آپ اسی طرح کی مور ریموڈیز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ میرے چینل پر بھی وزٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ ہم اسی طرح کی بہت سار ریموڈیز آپ کے ساتھ ڈیلی بیس پر شیئر کرتے ہیں اور اگر اس بیس پر آپ کو میری زرہ سے بھی ویڈیو پر سند آئی گا تو میرے چینل کو ضرور لائک کیجئے گا اپنا کیا رکھے گا اللہ حافظ